اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ چیپٹر نمبر 3 جو میٹمیٹرک کا ماتمیٹکس ہے اس کا چیپٹر نمبر 3 لغو ریتم کا چھل رہا ہے چیپٹر ایکسرسائز 3.1, 3.2, 3.3 ہم کر چکے ہیں 3.4 آج ہم کرنے جا رہے ہیں اگر ان ویڈیو سے آپ کو پلیز کوئی اگر فائدہ ہو رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ فائدہ دے رہی ہے تو پلیز چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ اگر کوئی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں جو کہ ایک نیو ویڈیو ہوگی زاہر ہے نیو کلاس ہوگی نیو چیز ہوگی آپ لوگ کے لیے تو آپ کو ان کی نوٹفیکشن آتی رہے ہیں ٹیک ہے اب کنٹنیو کرتے ہیں ایکسرسائز 3.4 ایک ویڈیو نمبر 1 ہے اور ایکسرسائز 9 لکھا ہوا ہے اب اس کلاس میں آپ کیا سمجھنے کے کوشش کریں گے ایک تو چونکہ میٹرک کلاس میں کلکولیٹر اویلیبل نہیں ہوتا تو آپ لوگریتم کو لوگریتم ایک ٹیبل سے سوال کرتے ہیں نکالتے ہیں معلوم کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم لوگریتم کو سوال کر رہے ہیں اور اس میں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ لوگریتم کو ہم بکس جو ٹیبل ہے اس سے ہم کس طریقے سے نکالتے ہیں یہ کوششن نمبر 1 9 ہے اور یہ ایک ایکسرسائز میں پہلے کرا چکا ہوں 3.6 جو کہ پہلے ہو چکی ہے ایکسرسائز میں پہلے کرا چکا ہوں تو اس پر میں نے بتایا آپ لوگوں کو کیا چیز ہوتی ہیں اور کریکٹریسٹکس کیا چیز ہوتی ہیں میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ لکھایا سمجھا دیا ہے اور پھر اگر آپ کو منطب اس میں کی پرابلم ہے تو آپ اسی چینل کو جب آپ الگ سا جو پلائیلسٹ کے اندر چپٹر 3 لگریتم کو دیا ہے تو اس میں ایکسرسائز موجود ہے 3.6 کا جو سلوشن موجود ہے تو پھر پلیز ان کو پہلے دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو کریکٹریسٹکس کے بارے میں اور منٹیسہ کے بارے میں صحیح سی ایڈیو ہوں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ یہ کریں گے کہ اگر آپ کے پاس کوئی صرف نمبر ہے 9 9 means کیا آپ اس کو 9.0 لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ 9 لگ دیجئے گا کوئی issue نہیں ہے جو اس سے پہلے اب یہاں پہ دیکھیں کہ scientific notation میں ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جو scientific notation کے اندر جو decimal کے جو اصل position ہے وہ ایک left hand side پہ ایک نان zero digit ہونا چاہیے تو اگر میں یہ condition لے دوں تو میرے پاس already left hand side پہ ایک ہی نان zero digit ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ 10 کی power میرے پاس zero ہے کیونکہ اگر میں left کی طرف move کرتا ہوں right کی طرف move کرتا ہوں تو minus plus میں اضافہ ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے اگر میں اس decimal کو اس اپنے والے position سے ہٹا لیتا ہوں اگر یہ left hand side پہ کوئی یہاں پہ دیکھیں nine point zero ہے three point zero two ہے کوئی بھی نمبر ہے four point six nine two eight کچھ بھی نمبر ہے اس میں decimal کے left hand side پہ ایک نان zero digit ہے ادھر بھی ایک نان zero digit ہے یہاں پر بھی ایک نان zero digit ہے اور یہاں پر بھی یہ چیز دونوں سے ہم ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہی کہ 10 کی power تو ہم zero ہے کیونکہ decimal 10 کی power ہم تب لگائیں گے جب ہم decimal کو وہ ادھر لے کر آئیں گے left hand side right hand side سے you move کر کے left hand side کی طرف لے کر آتے ہیں یا left سے right کی طرف move کرنا پڑتا ہے اور ہمیں ہمیں ادھر لے کر آنا پڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ پہلے سے یہ اپنے position پہ ہے اس لئے 10 کی power zero ہے تو اگر اس question کے اندر میں لے لو تو میرے پاس جو characteristic ہیں میں پورے لکھ دوں characteristics جو ہے وہ میرے پاس zero ہے دیکھیں اب لگ رہے تم کو میں جب دیکھتا ہوں اگر میں یہ نمبر لے لوں nine point zero ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ دونوں ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو بک سے میں یہ جو اس کا منٹسہ ہے وہ بک سے میں کس طرح سے نکالتا ہے دیکھیں characteristic ہم ادھر question سے نکالتے ہیں اور یہ میں چیزیں سمجھا دیتا ہوں کہ ادھر zero ہے آگے پھر میں positive میں اگر کوئی one two three ہے تو وہ بھی بتا دیتا ہوں اور negative اگر ہے تو بتا دیتا ہوں اب ہم بک سے کس طریقے سے نکالتے ہیں تو یہ بک آپ کھول دیجئے گا اس بک میں بلکر end میں جا کے آپ کے پاس یہ logarithmic table آ رہا ہے دیکھیں ایک top پہ لکھا ہوا ہے anti logarithm لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے anti logarithm اس طریقے سے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھئے گا کہ یہ بلک جو table ہے دیکھیں zero one two three four five اس طریقے سے آپ کے پاس یہ پیریٹ دیا ہے یہ column دیا ہے different columns دیا ہے ٹھیک ہے یہ جو شروع کا جو number ہوتا ہے نا یہ column میں استعمال ہوتا ہے ادھر سے column میں استعمال ہوتا ہے یہ 99 تک اس میں logarithm کے اندر جو ہے یہ 10 سے لے کے 99 تک کا ہوتا ہے ٹھیک ہے 10 سے لے کے 99 تک کا ہوتا ہے تو یہ ہم اس کو ادھر سے دیکھیں گے logarithm table کا جو ہے وہ ادھر یہ log سے دیکھیں گے جبکہ یہ والی جو چیز ہیں یہ والی یہ جو باقی آگے digits جو آئے ہیں کہ وہ ہم پھر column سے دیکھیں گے اور فردر یہ دیکھیں گے کہ logarithm 9 سے شروع نہیں ہوتا logarithm 10 سے شروع ہوتا ہے کیونکہ 10 اگر ہوگا تو آپ کے پاس کوئی value آئے گی ٹھیک ہے 10 سے شروع ہوگا تو minimum value کیا آوگے 10 ہوگی تو یہاں پہ اگر میرے پاس 9 ہے تو یہ 9 تو کوئی value نہیں ہوتی تو اس لئے ہم 90 لیں گے یہ دیکھیں 90 لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اگر 2 ہے تو 20 لیں گے 3 ہے تو 30 لیں گے 4 ہے 40 لیں گے اس طریقے سے 6 ہے 60 لیں گے تو چونکہ میرے پاس 9 ہے 9 چونکہ اس کے لیے لگریتم آپ کے پاس شروع ہوتا ہے کوئی چیز سے جس میں 1 point سامتنگ ہو وہ 9 10 سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے 10 کی پاور 1 ہوتی ہے اس طریقے سے آپ کے پاس ٹھیک تو ہم کیا کریں گے کہ 90 میں دیکھیں گے کہ 90 میں یہ کیا چیز آ رہی ہے یہ منٹس آ یہ جو 2 پرٹ اب ہم نکال یہ والا جو ہے یہ ہم منٹس آ نکال لیں یہ دیکھیں 10 سے شروع ہو رہا ہے یہ 49 دوسری پیش پہ آکے یہ آپ کے پاس 50 اور یہ آپ آگے آئیے گا تو یہ آپ کو مل جائے گا یہ یہ 90 یہ والا 90 ہے 9 5 4 2 یہ آپ کے پاس آ رہا ہے 9 5 4 2 90 میں 0 کالم دیکھیں گے ٹھیک ہے 90 میں آگے سارے 0s ہے 9.0000 تو ہم 0s کے اندر دیکھیں یہ کیا یہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو 90 میں جو منٹس آ رہا ہے 9 5 4 2 ہمارے پاس آ رہا ہے ٹھیک ہے 90 میں 0 کالم میں دیکھیں یہ 9 5 4 2 تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ یہ کرکریسٹک میرے پاس 0 آ گیا منٹس آ جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ 9 5 4 2 آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ لگریتم ہوگا لگ آف 9 جو ہوگا is equal to 0 یہ کرکریسٹک کرکریسٹک کیا تین کی پاورز ہوتی ہیں چلیں ایک بار پھر سے سمجھ لیں کہ جو لگریتم ہے لگریتم آف 10 جو ہے نا وہ 1 ہوتا ہے لگریتم آف 100 جو ہے وہ 2 ہوتا ہے کیونکہ لگریتم کسی بھی نمبر کا لگریتم اس کی 10 کی پاورز کیا بن رہی ہے وہ اس کا لگریتم ہوتا ہے 10 کی پاور 1 ہوتا ہے تو لگریتم اس کا 1 ہو جائے گا 100 میں 10 کی پاور 2 ہوتا ہے 100 is equal to 10 کی پاور 2 لگریتم کیا ہوگا 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جو 10 کی پاور ہے وہ کرکریسٹک جو راؤنڈ فگر میں آتا ہے جیسے 10 کا 1 ہے یہ منٹسا کی لائے گا یہ منٹسا کرکریسٹک کی لائے گا یہ کرکریسٹک کی لائے گا اس طرح سے پھر 10 جیسے کرکریسٹک 10 کا لگریتم 1 ہے لیکن 1 سے لیکن پھر 100 تک کا جو نمبر زہر ہے 100 کا 2 ہو جائے گا لیکن 11 کا کیا ہوگا 11 اور اس طریقے سے 12 and 13 up to 99 ٹھیک ہے ان نمبر کے پھر 1 point something شروع ہو جائے جیسے 1 ہے کرکریسٹک 1 point پھر منٹسا دیکھیں یہ والا جو پارٹ ہے منٹسا ہم اس کو کسی چیز میں بک سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پھر decimal میں آگا 1 point something یعنی 99 تک 1 point 99 آپ کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے 9 9 9 9 اس طریقے ساتھ کے پاس آجائے اور 9 لگا دیں ٹھیک ہے پھر 2 پھر 100 پھر 100 پھر 100 پھر 100 100 سے 100 سے 999 تک یہ 2 point something آئے 2 point something ٹھیک ہے یعنی 99 999 کا جو آئے گا 2 9 9 کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس آجائے گا 2 0 0 1 کچھ اس طریقے سے سٹارٹ ہو جائے گا اللہ جو 999 ہو گا وہ 2 9 9 9 9 کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس آجائے گا 1000 پھر کیا ہو جائے گا 3 ہو جائے گا 1000 پھر 3 ٹھیک ہے انہیں 0 سے لے کے آپ 9 تک 0 point something آئے گا ٹھیک ہے 0 point کیونکہ 10 پھر 1 شروع ہو جائے گا 10 پھر logarithm 1 ہو جائے گا تو اس سے پہلے point کے پاس آرہ ٹھیک ہے تو یہ 0 9 5 4 2 یہ کسیز کہا رہے ہیں صرف 9 کہا ٹھیک ہے جیسے 10 ہو جائے گا تو 0 یہ 1 ہو جائے گا پھر 11 ہو جائے گا تو 1 0 something اس طرح سے start ہو جائے گا تو logarithm نکالنا ہے 9 0 9542 ہمارے پاس آرہے ہے یہ question number 4 ہے 5 68 کا logarithm نکالنا ہے 5 68 کا logarithm نکالنا logarithm 5 68 ہمارے پاس کیا آرہ ہے اب یہ دیکھ گا کہ 5 68 کے اندر ڈیسیمل اپنے جگہ پہ موجود ہے تو 10 جو کریکٹریسٹک آئے گا کریکٹریسٹک میں صرف CH لے رہا ہوں ٹھیک ہے کریکٹریسٹک مطلب CH کریکٹریسٹک ٹھیک ہے وہ 0 آرہا ہے میرے پاس again یہاں پہ اب مجھے آگے دیکھنا ہے تو 56 10 سے شروع ہوتا ہے تو 5 تو نہیں ہوگا 56 لے لیں گے 56 لے لیں گے اور پھر جو 2nd منتیسا کالم اس کے اندر 8 میں دیکھیں گے کہ کس طریقہ دیکھ لیجیگا پہلے جیسے ہم نے 0 میں دیکھ ہے تاب یہاں پہ 8 میں دیکھیں گے تو یہ میں لگریتم نکال رہا لگریتم ہمارے پاس آرہے ٹھیک ہے اور آج اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ 56 چوہے یہ 56 آپ کے پاس 56 آرہے ٹھیک ہے اس کو ذرا دیکھ لیجیگا یہ ہمارے پاس 56 آرہ آگے جا کے اس کالم میں دیکھیں گے ٹھیک 56 نمبر continue کریں اس کو دیکھیں یہ آپ کے پاس جو 8 کالم ہے 56 75 43 آرہا ٹھیک ہے 8 کالم 7 یہ 75 43 ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس منتس جو بنے گا وہ 75 43 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ منتس ہمارے پاس آرہ چیز کو بد رس آرہ ہمارے پاس آرہ ہے کیا آرہے 56 میں 75 43 آ کی سا 75 43 75 43 آرہ ٹھیک ہے تو جو لوگ آ 5.68 بن جائے گا that is equal to 0.0 0.0 ہمارے پاس 0 ہے 0 point یہ decimal portion ہے اس کا ٹھیک ہے logarithm کا decimal part جس کو منٹسا بھی کہتے ہیں تو 0 چونکہ یہ 5 points ہے 6 8 ہے تو ظاہر ہے 0 سے کم 10 سے اگر اوپر ہوگا تو 1 point سم ہوگا 100 سے اوپر ہوگا تو 2 point سم ہوگا something ہوگا 1000 سے اوپر ہوگا تو 3 point something ہوگا یہ 3 کو solve کریں 3 point 6 ہم already solve کر چکے ہیں وہ آپ کے پاس already channel پہ available ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں جائے